اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن واحدكم حتی اکون احبا الیه من والده وبلده والناس اجمعین اوکم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ لزیم وصدق رسوله النبی الكریم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وَعَلَى الْقَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بایا تم میں سے کوئی بندہ اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا لَا يُؤْمِنُوا أَحَدُكُمْ تم میں سے کوئی اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا حَتَّى أَكُوْنَا أَحَبَّا إِلَيْهِ مِمْ وَالَدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ عَجْمَائِينَ جب تک وہ اپنے ماں باپ سے اور اپنی اولاد سے اور سب چیزوں سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کریں اتنی دیر تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا بزرگ فرماتے ہیں کہ اتنی دیر تک ایمان دار ہونے کا مزہ بھی نہیں آتا جب تک بندہ ہر چیز سے بڑھ کر نبی پاک سے محبت نہ کریں اور محبوب علیہ السلام نے اوپر کے رشتے بھی بیان کر دیئے نیچے کے بھی فرمایا ماں باپ سے بڑھ کر بھی پیار کرنا ہے اور اولاد سے بڑھ کر بھی پیار کریں وَالنَّاسِ عَجْمَائِينَ ہارا آدمی سے بڑھ کر تم نے مجھ سے محبت کرنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں قرآن مجید کی آیات بھی موجود ہیں احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں ان کے بارے میں صحاوہ کرام کے اقوال بھی موجود ہیں ان کی صیرت پر اپنوں نے بھی لکھا ہے غیروں نے بھی لکھا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑی شخصیت کا نام ہے یہ واحد شخصیت ہے جس کی صحابیت کا انکار کفر ہے اس لیے کہ ان کے لیے لفظ صحابی قرآن پاک نے استعمال کیا جب کہا انہوں نے اپنے صحابی سے کہ غم نہ کرو تو یہ غار کا جو واقع ہے اس میں لفظ صحابی قرآن پاک نے حضرت صدیق اکبر کے لیے بیان کیا ان کے صحابی ہونے کا جو انکار کرے گا کافر ہو جائے گا ان کے اندر بہت ساری خسلتیں تھیں اللہ سے ڈرتے تھے سخی بہت زیادہ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے حمد بڑی دی ہوئی تھی شعوری حمد کچھ لوگوں میں فیصلہ کرنے کی قوت نہیں ہوتی لیکن قوت فیصلہ حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ نے بہت زیادہ عطا فرمائی تھی اکیلے فیصلہ کر کے ڈٹ جانے کی ان کے اندر صلائی ہے ایک جملے میں فاضل بریلوی نے کمال کر دیا آلہ حضرت فرمانے لگے دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیرے کامل کوئی نہیں اور جناب ابو بکر صدیق جیسا مرید بھی کوئی نہیں یہ جو توانائی ہے ہمارے ہاں لوگ مانتے ہیں اپنی مرضی کی چیزیں جناب صدیق اکبر نے اس طرح مانا ہے جس طرح نبی پاک نے ماننے کا حکم دیا ہے حضور نے فرمایا جب تجھے کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ تجھے بہرہ بھی کر دیتی ہے گنگا بھی کر دیتی ہے اندہ بھی کر دیتی ہے نہ انسان محبوب کا نقص دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے اور نہ کبھی اس کی زبان سے وہ جملہ ادا ہو سکتا ہے جس کو محبت ہو جس نے بات سن لی وہ بھی محبت میں کچھا ہے جس نے بیان کر لی وہ تو فیل ہے نا بالکل ہی وہ تو نقام ہو گیا اور جس نے دیکھ لی اہو آسانی کرنا چاہیے تھا اس نے بھی ابھی پیار نہیں کیا یہ وہ الفاظیں حدیث کے جو خود رسول پاک نے بیان فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت آدمی کوندہ بھی کر دیتی ہے بہرہ بھی کر دیتی ہے گنگا بھی کر دیتی ہے جب محبت ہوتی ہے تو پھر انسان کو کوئی ایسی چیز نظر ابو جال نے محبوب پاک علیہ السلام سے کہا ماذا اللہ مجھے تو آپ کی طرح کا شخص کوئی نظر ہی نہیں آتا یعنی اس نے کمزور لفظوں میں کہا حضرت صدیق اکبر حضور کے سامنے کھڑے ہوئے تو کہنے لیکن محبوب تیرے جیسا حسین نظر کوئی نہیں آتا اب اس کے پاس چونکہ بھوز تھا تو وہ اپنے لفظوں میں بات کر رہا تھا اس کی جو دل کی بات تھی وہ الفاظ بن کے آ چکی تھی حضرت صدیق اکبر کے دل میں محبت تھی تو وہ اپنے لفظوں میں بات کر رہے ہیں اپنے جملوں میں اس کا اظہار کر رہے ہیں یاد رکھئے گا انہوں نے اس طرح محبت کی جس طرح محبت کرنے کا حق ہوتا ہے یعنی ہر چیزی مال بھی دے دیا اولاد بھی دے دی سارے بچے نبی پاک کی غلامی پہ لگا دئیے غلام بھی سارے حضور کے پیچھے لگا دئیے بس نبی پاک کی ڈیوٹی کرنی ہے ہزاروں دینار کا نقصان اٹھایا لیکن نبی پاک کی غلامی پر ہر چیز کو ترجیح دی بات تو ہم نے بڑی دفعہ سنی ہے پر کبھی اس کے حسن کو بھی ملائزہ فرمائیے نہ کبھی ذرا ملائزہ فرمائیے نہ لوگ پیار کرتے ہیں محبت کا دعویہ کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں بھئی رستے رستے کی محبت ہے یہاں مجھے پانچزار کا نقصان ہو رہا ہے یہاں نہیں میں محبت کر سکتا یہ نقصان پانچزار کا کون برداشت کرے محبت ضرور ہے پر اب اتنا نقصان کون برداشت کرے جناب صدیق اکبر کا کمال دیکھئے کہ مال کا نہیں جان کا نقصان برداشت کرنے کو بھی تیار ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں آگے خطرہ ہے تو ہمیں نہیں جانا چاہیے گار سور میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے پہنچے نا حضرت صدیق اکبر پانچزار چار سو تیرہ فٹونٹی گار ہے کہ حضور آپ میرے کندوں پہ بیٹھ جائیں پبہ پار قدم نہیں لوندہ تی سور پہار تی چڑے آجاندہ او پہ آجاندہ دے یار نبیدہ اے اصلی دلدار نبیدہ حضور کو لے گئے اور جب گار سور پہ پہنچے تو کہنے لگے حضور مجھے اندر خطرہ لگتا ہے آپ ٹھہریں پہلے میں جاتا ہوں پہلے میں جاتا ہوں نا حضرت صدیق اکبر تشریف لے گئے اور دیکھیں نا سالوں پرانی گار پڑی تھی اس میں بڑا کچھ تھا لیکن جناب صدیق اکبر نے پگڑی پھاڑ پھاڑ کے گار صاف کی پھر جہاں سراختے نہ خطرہ تھا کہ کوئی سام بچوں نہ نکل آئے وہاں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے رکھ کے گار کو بند کیا جب مکمل تسلی کر لی تو کہا حضور اباب تشریف لے آئی اب جب گار سے نکلے نہ جانے کے لیے اس انداز کو بھی زرہ دیکھیں لوگ آج خوشک دین کے بڑے قائل ہیں کہتے ہیں بھا ٹھیک ہے نماز پڑھنی چاہیے روزہ رکھنا چاہیے اتنی لمبی باتیں آپ معرفت کی بات کرتے ہیں آپ محبت کی بات کرتے ہیں آپ وارفتگی کی بات کرتے ہیں کچھ لوگوں کو تو لفظ عشقی بڑا برا لگتا ہے وہ اس جملے تک جانا ہی پسند نہیں کرتے وہ خدا کے بندو یہ بھی تو انداز دیکھو نا سعابا کا جب نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے وہ نکلے نا غار سور سے تو حضور کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے تو کبھی نبی پا کے آگے جاتے تھے کبھی حضور کے پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں تو معبوب کو پتہ ہے پھر بھی پوچھا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو تو ارز کرنے لگے حضور مجھے شک کہہ کہ کافر تاک میں میں چاہتا ہوں اگر آگے سے تیر آئے تو وہ بھی میرے سینے پہ لگ جائے پھر مجھے خیال آتا ہے ہو سکتا ہے پیچھے سے آ جائے تو پیچھے اٹھتا ہوں کہ اگر پیچھے سے کوئی نیزہ آئے تو وہ بھی مجھے ہی لگ جائے کوئی دائیں سے آئے تو وہ بھی مجھے ہی لگ جائے کوئی بائیں سے آئے تو مجھے لگ جائے تبیہیت نہیں چاہتی ہے کہ آپ کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچے یہ ذائقہ جب نبی پاک کے لیے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک قبطالہ دین کی روشنی روح تک ہتا فرما دیتا ہے امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے سینکڑوں سال پہلے کے مفسر اب تو لوگ سارا کچھ کھاتے میں ڈال دیتے ہیں نا کچھ مقصوص لوگوں کے امام فخر الدین رازی نے لکھا دیکھیں بات بڑی سعادیز ہی ہے لیکن حضرت ابوبکر صدیقہ بھی اپنا ذائقہ ہے حضور نے انگوٹھی دی کہ جاؤ اس انگوٹھی پہ نہ اللہ کا نام لکھو آلا ہو پہلے یہ بتائیے کہ چھوٹے چھوٹے کام اتنے بڑے بڑے لوگوں کو بھی بتایا جاتے ہیں یہاں تو پانی پلانے کے لیے اور بندہ ہوتا ہے جو تھوڑا سیانہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ میری ڈیوٹی تو نہیں نا میں تو صاحب ہوں مجھے تو خود میں آیا ہوں مجھے پانی پلائیا جائے آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں میں پانی پلاؤں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو نبی پاک کام بتاتے تھے اپنے ذاتی چھوٹے کام جو کوئی بچہ بھی کر کے آ سکتا ہے لیکن یہ بھی میرے محبوب کی محبت ہیں فرمایا جو میری ذات کے تعلق سے کام ہوگا وہ میرا ابوبکر ہی کر کے آئے گا جناب صدیق اکبر کو ان کو اٹھی دی فرمایا جاؤ اس پہ اللہ کا نام لکھو آلا ہو امام فخر الدین راضی نے لکھا ہے جناب صدیق اکبر گئے کہتے ہیں میں نے لکھنے والے سے کہا کہ اللہ کا نام لکھ دو پھر میری طبیعت نے گوارہ نہ کیا کہ صرف اللہ کا لکھاؤں میں نے کہا یار اس طرح کرو ساتھ میرے مصطفیٰ کا بھی لکھ دو حضور کا حکم کیا ہے تو حضرت ابوبکر کیا کہتے ہیں یہاں لوگوں کو بڑا شکوہ ہے کہتے ہیں آپ جناب بڑا بڑا آکے حضور کی شانے بے اتنی بات کہو جتنی ہے حد میں رکھو اور میں نے کہا بے وکوف تو حضور کی حد بتا دے نا ہم وہیں تک رہ جائیں گے بَلَغَ الْعُلَابِ كَمَالِهِ كَشَفَدُّ جَعْبِ جَمَالِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِسَالِ سَلُّوا عَلَيْهِ وَعَالِ تو حد بتا ہم آج تک رہیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا نام لکھو اللہ کا نام لکھواؤ جناب صدیق اکبر نے ساتھ حضور کا بھی لکھوالیا واپس لائے نہ حضور کو اگو ٹھیک دیو تو اس پہ لکھا تھا اللہ محمد اور ابو بکر تو حضور نے فرما ابو بکر یہ یار یہ تُو نے کیا کیا میں نے کہا تھا اللہ کا لکھوالا تُو میرا بھی لکھوالایا اپنا بھی ناب صدیق اکبر چونک گئے امام فخر الدین راضی نے لکھا چونکے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے آپ کا نام تو لکھوایا ہے میری طبیعت گوارہ نہیں کرتی تھی کہ اللہ کا ہو اور آپ کا نہ ہو خدا کا ذکر کرے ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے کہا حضور اللہ کا نام تو آپ نے کہا تھا اور میں نے ساتھ گوارہ نہیں کیا کہ آپ کا نہ ہو تو میں نے لکھوا لیا ہے باقی اپنا میں نے نہیں لکھوایا حضور واللہ میں نے نہیں لکھوایا محبوب ابھی بات سونی رہے تھے کہ جبریل امین آزر ہو گئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ رب فرماتا ہے ابو بکر گوارہ نہیں کرتا کہ میرے نام سے آپ کا نام جدا ہو تو رب گوارہ نہیں کرتا کہ آپ کے نام سے ابو بکر کا نام جدا ہو لہذا ابو بکر نے آپ کا لکھوایا ہے اور ابو بکر کا رب کریم نے لکھوا دیا ہے تو بھائی محبت جب یہ روپ اختیار کرتی ہے تو آلہ حضرت پھر بول اٹھتے ہیں فرماتے ہیں اگر مصطفیٰ جیسا پیر کوئی نہیں تو ابو بکر جیسا مرید بھی کوئی نہیں حضرت ابو بکر صدیق سے کسی نے پوچھا آپ کی پسند کیا ہے کہنے لگے ایک میری پسند یہ ہے کہ میری بیٹی مصطفیٰ کے گھر میں جائے اور حضور کی نوکری کرتی رہے اور ابو بکر دوسری فرمایا دوسری پسند یہ ہے کہ رب مجھے مال دیتا رہے اور میں محبوب کے قدموں پہ قربان کرتا رہا ہوں تو تیسری فرمایا تیسری پسند یہ ہے کہ حضور بیٹھے رہے اور میں حضور کے چہرے کا دیدار کرتا رہا ہوں یہ میری پسند انہوں نے اپنی زندگی دھال لی تھی نبی پاک کی غلامی میں ڈھال لیا تھا اپنے آپ اس لیے مطمع نظر ہی ایک تھا زاویہ نگاہ ہی ایک تھا سوچ ایک کی طرف رہتی تھی دائیں بائیں جاتی نہیں میرے بھائی جب محبت خالص کرنی ہے تو میرے عصا فرمایا کرتے تھے کسی نے حضور کی عشق سیکھنا ہے تو جناب صدیق اکبر سے سیکھے ان سے سیکھو حضور سے محبت کس طرح کرنی ہے انہوں نے غلامی کس طرح کا اندہ ایک دن بیٹھے بیٹھے نہ ایسے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک اٹھے ہوش مند آدمی تھے دانہ آدمی تھے بڑی ڈیوٹی کرنے اٹھے تو جو ملک شام کی طرف رستہ جاتا تھا نا مدینہ کا اس رستے جانے لگے امیر المومنی نظرت ابو وقر صدیق جاتے جا رہے ہیں جاتے جا رہے ہیں تھوڑی دیر گزری تو کچھ شعبہ نے کہا حضور آپ کدھر جا رہے ہیں ہم بھی پیچھے پیچھے ہیں کدھر جانا ہے تو پلٹے تو رو پڑے کہنے لگے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کے بعد نظر نہیں آئے تھے پھر حضور ادھر سے تشریف لائے تھے تو میرے دل میں خیال آیا شاید آج بھی حضور ادھر سے آ جائیں تو میں چلا سب روگان در روگ محمد جستہ نام وچھوڑا کہا میں جب بہت علیل ہوئے نظر صدیق اکبر تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک طبیب بلایا ملک شام سے کہا اسے دیکھو تو صحیح روز بروز کمزور ہوتے جا رہے ہیں تو طبیب دیکھ کے کہنے لگا مرز تو کوئی نہیں لیکن ان کا دل بے چین ہے ان کی روح پریشان ہے یہ کسی سے بچھڑے ہوئے لگتے تو حضرت عمر کہنے لگے صدیق کیا بات ہے یار کس سے بچھڑے ہو تو جناب عبو بکر نے آنکھ کھول کے دیکھا فرمایا تجھے تو جیسے پتہ ہی نہیں تمہیں تو جیسے خبر ہی نہیں تو حضرت عمر بھی رو پڑے بھائی محبت کی تو ٹوٹ کی ابی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی وفاؤں کا رشتہ رہا تو پھر حد درجہ کا رہا ہر چیز قربان کی یہ جو لوگ سوچ سمجھ کے چلتے ہیں نا وہ بیچارے اپنے ذائقے کھو بیٹھتے ہیں سارے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بتاتی ہے کہ حضور کی غلامی کرو تو کھل کے کرو ڈٹ کے کرو پھر جو بچا بچا کے رکھتے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا خود محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت اسما بنت عبیبکر صدیق سے فرمایا رب کے رستے میں جب دے تو گن گن کے نہ دیا کر ورنہ وہ بھی تجھے گن گن کے دے گا اور کوئی چیز بچا کے نہ رکھ اس کے رستے میں بے عصاب دے وہ بھی تجھے بے عصاب ہی عطا فرمائے گا ہم محبت میں بھی کنجوسی کرتے ہیں سوچ سمجھ کے تھوڑی سی تو وہ کس طرح کی محبت ہے جس میں بندہ سوچ رہا ہے گوھر کر رہا ہے ارادہ کر رہا ہے تیاری کر رہا ہے دیکھ رہا ہے پرک رہا ہے وہ کیسے آگے بڑھے گا غلامی تو غلامی ہوتی ہے غلاموں کی سوچیں اپنی نہیں ہوتی سوچیں بھی غلام ہوتی ہیں غلام جو ہوتے ہیں وہ اپنے محبوب کی رضا کے طرف توجہ رکھتے ہیں دائیں بائیں لوٹ کر پلٹ کر ان کا مزاج نہیں ہوتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی ہر لحاظ سے کی ہر وقت کی ہر طریقے سے کی امت مسلمہ اگر غلامی کا طریقہ سیکھے گی تو جناب صدیق اکبر سے سیکھے گی حضرت صدیق اکبر بتلائیں گے کہ محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کس طرح کرنی ہے جب رات تھی نا بدر کی تو کافروں کا سب سے بڑا نشانہ یہ تھا کسی طرح حضور کو شہید کیا جائے وہ پورا فوکس کی ہوئے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا پوری توجہ تھی تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ارادہ کیا کہ حضور کے لئے علیہ دا سے ایک خیمہ بنایا جائے چھپر بنایا جائے حضور کے لئے وہ ہم نے چھپر بنا دیا محبوب اس کے اندر قیام کرنے لگے اب خیال یہ تھا کہ یہاں ڈیوٹی کون کرے گا ڈیوٹی کون کرے گا یہاں کون ٹھہرے گا یہاں یہ بڑے خطرے والی جگہ ہے یہاں کون ٹھہرے گا فرماتے ہیں جب گفتگو ہونے لگی تو جناب صدیق ایک پر فٹا فٹ بولے کہنے لگے تمہیں ضرورت کیا ہے انتخاب کرنے میں جو ہوں جب تک میں موجود ہوں کسی کافر کی جرت یہ نہیں مصطفیٰ کے خیمے کی طرف بھی دیکھ سکے طاقت ہی نہیں وہ آگے بڑھ کے ان جگہوں کا انتخاب کرتے اس طرف ان کی توجہ رہتی میرے محبوب پاک علیہ السلام ان پر اعتماد کرتے سترہ نمازیں نبی پاک نے جناب صدیق اکبر کے پیچھے ادا فرمائی سترہ نماز اور جناب ابو بکر کا بھی یہ حال تھا آج تو بار کھڑے ہو کے سلام پڑھو تو کچھ لوگ کہتے ہیں سلام آپ پڑھ لیں کھڑے کیوں ہوتے ہیں کھڑے ہونے سے دکت ہوتے لگی میں نے کہا چلو بیٹھ کے پڑھ لو بھائی اگر اتنی سی بات سے ہی آپ کو دشواری ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نماز پڑھا رہے تھے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے حضور ایک صلح کے لیے گئے فرمایا مجھے دیر ہو گئی تو کسی کو ابو بکر سے کہنا نماز پڑھا لے تو کہتے ہیں حضور کو دیر ہو گئی جناب بلال نے اقامت کہی تو حضرت صدیق اکبر مسلح پہ کھڑے ہو گئے ابھی دو ہی رکھتے پڑی تھی کہ حضور تشریف لے آئے جس جس صف سے حضور گزرتے رہے اسے آبا رستہ چھوڑتے رہے دورانے نمازی محبوب پہلی صف کے قریب آئے تو جناب صدیق اکبر نے قدم پیچھے اٹھایا این نماز میں این نماز حضور نے فرمایا ابو بکر مکمل کرو نماز پھر قدم اٹھایا تیسری دفعہ پھر کہا پھر قدم اٹھایا جناب صدیق اکبر پیچھے اٹھ گئے محبوب نے نماز مکمل کرائی اور فرمایا میں نے جب کہا تھا مکمل کراؤ تو کیوں نہیں کرائی کیا خوبصورت انداز ہے کہنے لگے یا رسول اللہ اب ابو کعفہ کے بیٹی کی اتنی جررت تو نہیں نا کہ مصطفیٰ کا امامی بن جائے اتنی جررت تو نہیں نا تو عزیز یاد رکھیں حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کی تعظیم کی نبی پاک آدب کیا وہ جو لوگ کہتے ہیں نا زیادہ قریب رہنے سے محبت کم ہو جاتی ہے حضرت صدیق اکبر نے اس فلسفے کو بھی غلط ثابت کر دیا انہوں نے ثابت کیا ہے کہ محبت خالص ہونی چاہیے کئی دفعہ بندہ جتنا قریب جاتا جاتا ہے محبت اتنی زیادہ بڑھتی جاتی ہے شرط ہے کہ یہ خالص ہو اس میں اخلاص ہو تسنو نہ ہو بناوٹ نہ ہو ریاکاری نہ ہو ملاوٹ نہ ہو اس کے اندر ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ اور دیگر سیابر تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا بھئی ذرا نہ وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے وقفے سے ملا کرو قدر کھو دیتا ہے یہ ہر روز کا آنا جانا بڑی دلچسپ ہوتی ہیں بے ترتیب ملاقاتیں تو کہا ذرا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے تو ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت ابو بکر صدیق بھی ایک دن پورا نہ آئے جب بات ہو رہی تھی وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے مجمع میں ایک دن پورا نہ آئے اگلی صبح حضرت نے فوچا ابو بکر کہاں تھے حضرت کی حضرت آپ نہیں تو کہا تھا وقفے سے ملا کریں فرمایا وہ دوسروں کے لئے کہا تھا تیرے لئے نہیں کہا تھا تو روز ملا کر پابندی سے ملا کر توجہ سے ملا کر وہ تیرے لئے بات نہیں کہی وہ کوئی اور ہے جو قریب رہے ہیں تو قدر کم ہوتی ہے ابو بکر صدیق تو محبوب کے ساتھ مکہ میں بھی ساتھ بدر میں بھی اہد میں بھی غار سور میں بھی اور دیکھئے چودہ سو سال ہونے کے وہ مزار میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہی ارام کر رہے ہیں تو وہاں بھی ساتھ ہیں پانی پرند سوہیلیاں رنگا رنگ کڑے اسیت پریہ اسدہ جانیے جیسدہ توڑ چڑے تو وہ کم لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ زیدہ خوب نہیں ہوتے کہ جو قریب آئے تو قدر کم کر دی حضرت ابو بکر صدیق نے فلسفہ بیان کیا ہے کہ پیار صحیح کرنا یہ کوئی مطلب نہیں کہ قریب رہو گے تو قدر کم ہو جائے گی محبت خالص کرنا